بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے یوٹیوبرز امید ہے آپ خیال خریت سے ہوں گے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں کیونکہ یہ وہ چینل ہے جس میں آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن ملتی رہتی ہیں دوستو آج میں آپ کو بتانے نہیں جا رہا کچھ سکھانے جا رہا ہوں اور وہ سکھانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ بہت سارے کوئیسٹن آتے ہیں میں وہ سمجھا سمجھا کے تھا کیوں اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ مکمل ایک پریکٹیکل ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھائی جائے اور وہ ہے تھامنیل جو یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے بہت مہنی ہے اس کے یوٹیوب کے حوالے سے اور تھامنیل جو ہے وہ اچھا نہ ہو تو بہت مزہ نہیں آتا آپ کے چینلز کا بھی اور آپ کی تھیم کا بھی اور آپ کی ویڈیوز بھی کم چلتی ہیں اور ریزن یہی ہوتا ہے زیادہ تر تھامنیل اس کے بعد اگلا ملہ شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ میں اس کے مطلقہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دیتا رہا ہوں تو آج میں آپ کو تھامنیل سکھانے جا رہا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا کوئی پارٹ مس مس کیجئے گا بے شک تھوڑی لمبی ہوتی ہے تو ہونے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کبھی پوری ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں جو آپ کے کام آئے گی صرف آپ لوگوں کے لیے اپنی سکلز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں فری میں تو اس کا فائدہ اٹھائیں ہم نے تو کئی سال لگائے اس کو سیکھنے میں تو آپ کو ایک ویڈیو میں سکھانے کی کوشش کروں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے فاہدو چینل فاہدو چینل کو آپ لوگوں نے لازمن وزٹ کرنا ہے اس میں میسٹری سینس اور سسپینس سے برپور بے شمار ویڈیوز ہیں بہت مزے کا چینل ہے اور بڑا مینٹی بھی ہے وہ لڑکا اور بڑی میند کر رہا ہے آپ لوگوں کو اس سے بھی بہت کو سیکھنے کے ملے کا اس ڈاکومنٹریز کے حوالے سے تو لازمی آپ نے وہ چینل وزٹ کرنا ہے ڈسکریپشن میں جائیں گے وہاں پر لنک موجود ہے فاہدو اس کو جا کر وزٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور انجوائے کریں تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے بینوں کے براو مس نہیں کرنا لو جی آتے ہیں ہم اپنے ڈسٹوپ کی طرف سکرین کی طرف سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے ان پیج ان پیج آپ کو آنا ضروری ہے اس میں بس لکھنا ہوتا ہے لفظ لکھنے ہوتے ہیں اور پھر اپنے اس تھم نیل کے اوپر لکھنے ہوتے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ضروری ہوتے ہیں فوٹو شاپ سی ایس تری یا کوئی بھی اسے ریلیٹڈ آپ فوٹو شاپ استعمال کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں کئی سے کلاسیں بھی لے سکتے ہیں فوٹو شاپ میں جا کر آپ نے ایک سائز دینا ہوتا ہے جس کے مطابق تھم نیل بنتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ہے یہاں جیسی فوٹو شاپ آن کرنا ہے تو ساتھ یہ آ جاتا ہے سائز مانگتا ہے کہ کیا سائز چاہیے آپ کو یہ بہت سارے سائز ہیں اس کے اوپر اور بہت سارے اس کے اوپر آگے ورجن بنے ہیں کہ کون سا سائز فوٹو کے لیے ڈسپلی کے لیے ویب سائٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ سب کام اس میں ہوتا ہے تو ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے ویڈیو سکرین کے لیے ڈسپلی تو ہم نے جانا ہے جناب انیس بیس اور دس ہسی سائز رکھنا ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے انیس بیس یہاں پر ویٹھ اور ہائٹ ٹھیک ہے جی انیس بیس اور دس ہسی سائز رکھنا ہے انیس بیس جو ہے وہ ایسے ہوگا اور دس ہسی ایسے ہوگا ایسے اور تین سو تین سو کی ریزولیشن چار سو بھی رکھتے ہیں پانس سو بھی رکھتے ہیں میں تین سو رکھتا ہوں تین سو ریزولیشن رکھے اوکے کرنا ہے تو یہ سامنے آپ کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے جو ایک ڈسپلی آ گیا ہے اور یہ سائیڈے پر جو لائنیں بنی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو الفاظ ہیں نا ان کے اندر اندر رکھنے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر باہی نہیں کرنے کیونکہ الفاظ اندر رہیں گے تو زیادہ واضح نظر آئیں گے اکثر الفاظ باہی نکل جاتے ہیں اور اب ہم نے جو تھامنل بنانا ہے وہ ہمارا تھامنل جو ہے وہ میری ویڈیو کے مطلق ہے تو میں اس کے مطلق بناوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تھامنل جب بناتے ہیں تو وہ اس کا اس کا تین کیا ہوتا ہے میرا چینل ہے جستجو کا سفور ٹریول انڈروزم پر چینل ہے اٹھلی کی میں نے چند دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں سوچ رہا ہوں اٹھلی کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک تھامنل بنا کے دکھاتا ہوں پوپٹ سا ٹھیک ہے لو جی میں نے تصویر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی پہلے ہی ٹائم بچانے کے لیے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جانی ہے انڈ تک دیکھنی ہے بہت کام آئے گی اچھا یہ جناب آگئی پوپٹ سا تصویر سامنے آگئے پوپٹ اس لیے ہے کہ ہم نے وہ چینل ایسا ہے نا کہ ٹریول انڈرزم ہے بیچز ہیں سیرو تفریح ہے تو یہ تھوڑی سی تھوڑی سی یہ چیزیں چلتی ہیں اس چینل پہ آپ چینل کو تھیم دیکھ کے آپ نے کام کرنا ہے اب بھئیے میں نے جب وہاں پر تصویر رکھی تو تصویر کا سائز اور ہے اور جو میں نے سائز دیا تھا وہ اور ہے تو اب اس کا حل کیا نکالنا ہے کیونکہ ہر چیز کا حل ہوتا ہے تو مجھے یہ تصویر اچھی لگی اس لیے میں لگانی بھی یہی ہے کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہت پسند آتی ہیں یا ائی نانی ہیں تو ائی نانی ہے تو پھر اس کا حل بھی نکالنا ہے ایسی تو نہیں لگا دینا اب ہم اس کے تصویر کو پوری سکرین پہ ایک دفعہ کریں گے تیرا اچھا کر کے اس کو ہم نے کر دیا اور اب یہ تصویر اچھی نہیں لگ رہی ہم نے اس کے اوپر دوبارہ وہی تصویر لگانی ہے لیکن اس سے پہلے اس کو کسی بیلنس میں لے کے آنا ہے تو اس کو ہم نے بلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دھندلہ سا کرنا ہے فیلٹر میں جائیں گے بلڈ گیلری میں جائیں گے جو پہلا آپشن ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور پھر انٹر کریں گے تو آپ کا جناب پوری کی پوری تصویر بلڈ ہو جائے گی یہ دھندلی ہو گی اب اس میں وہ عجیب سا فیل نہیں ہو رہا اب یہ دھندلہ دھندلہ سا ہے اندر چھپا وہ کچھ نظر آ رہا ہے اب ہم دوبارہ وہ تصویر اٹھائیں گے اور واپس وہیں پہ لے کے جائیں گے اور جہاں تک وہ تصویر آتی اس تصویر کو رکھیں گے یہ دیکھیں یہ جناب تصویر آگئی اور اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دے یہ ہے اب ہمارے لئے کافی سپیس ہے لکھنے کے لئے بھی اور تصویر بھی ہمارے پاس آگئے ہم اس کو تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا سٹروک دیں گے وائٹ کلر کا تاکہ وہ تھوڑا سا مکس ہو جائے ٹھیک ہے بیول بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ اب تھوڑا سا وہ مکچر سا بن گئے اچھا دوستو یہ اب اس کے اوپر ہم نے لکھنا ہے اور جب تک ہم لکھیں گے نہیں وہ تھم نیل کمپلیٹ نہیں ہوگا خالی تصویر سے یا خالی کچھ بیکگرون لگانے سے تھم نیل کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اوپر کچھ موضوع قسم کی لکھائی نہ ہو جاکہ تاکہ جب آپ کے سامنے تھم نیل آتا ہے یا کسی بھی ویڈیو کہاتا ہے تو اس کو پھر کچھ لکھا ہوتا ہے آپ کو سامنے لگ جاتی ہے کچھ تصویر دیکھیں کچھ لکھا ہوا دیکھیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کے اندر کیا ہے تو ہم نے جو لکھنا ہے اس کو بھی تھوڑا سا واضح کرنا ہے اور اس کو واضح کرنے کے لئے ہم نے ایک علیدہ پینل بنایا ہے پینل بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر کلر سکیم کرنی ہے تو ریڈ کلر ایسی سکیم ہے جو زیادہ اٹھ کے آتی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا سٹوک دے دیں گے بیول بھی کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ہم بلس ٹائپ لگے ابرا ہوا اس کو تھوڑا سا اور ہم بڑا کر دیتے کیونکہ ہمارے پاس سپیس ہے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کھچڑی بنا دینی ہے تھم دل کے اوپر صرف واضح چیز ہو جو بامینی الفاظوں اس کو لے کر آنا ہے تو ہم چلتے ہیں جناب ان پیج پہ اب ہم نے لکھنا ہے اردو میں اس لئے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اردو پڑی سوچی اور سمجھی جاتی ہے اس لئے ہم اردو میں ہی لکھیں گے ساتھ انگلیش کا بھی ٹچ دے دیں گے آپ ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں ساتھ وہ بھی لیکن جو آپ نے پراؤٹی دینی ہے وہ اردو لینگویج کو دینی ہے کیونکہ تا کہ یہاں پر زیادہ تار اردو پڑھنے والے لوگ ہیں تو اب ہم نے لکھنا ہے کہ اٹلی تھوڑا سا اس کو بڑا کر دینا ہے تا کہ یہ نظر آ جائے ٹھیک ہے جی اٹلی کی سیرو سیاحت ٹھیک ہے ہمارا ٹوپک کی سیرو سیاحت ہے اور ہم نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے یہ بھی سیرو سیاحت کے حوالے سے تو ہم نے لکھ دیا ہے کہ اٹلی کی سیرو سیاحت یہاں اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تو اٹلی کے خوبصورت مقامات کی سیرو سیاحت ٹھیک ہے تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اٹلی کے خوبصورت مات سیرو سیاحت کی سیرو سیاحت ٹھیک ہو گئے لفظ تھوڑا لمبا ہو گئے اور سمجھ میں آنے والا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو کھچڑی ٹائپ بن جائے گی اب ہم نے اس کو فائل میں جانا ہے ایکسپورٹ پیج کرنا ہے بروز کرنا ہے کہ کہاں پہ رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے آکے اس کے دوسرے والے آپشن پہ کر دینا ہے تو یہ آپ کی وہ فائل بن جائے گی جو فوٹو شاپ میں استعمال ہوتی ہے اس میں ہم نے کوئی بھی فائل کا نام دے دیں میں ایک دیکھ کر ڈیسٹ اپ پہ رکھ دیتا ہوں مجھے پتہ ہے اندازہ ہے کہ یہ جو ایک والی فائل ہے وہ جو ہے وہ میں نے استعمال کرنی ہے فوٹو شاپ میں اب یہ جناب آ گیا یہاں پر فائل ایکسپورٹ ہو گئی یہاں پر وہ ٹرانسور ہو گئی اب ہم نے اس فائل کو اٹھانا ہے کنٹرول اے کر کے ایکس کرنا ہے تو وہاں سے کاپی اور کٹ ہو جائے گی اور کنٹرول وی کرنا ہے اگلے پیج پہ آکے تو یہاں پر پیج ہو جائے گی اب جی اس کو ہم نے چھوٹا کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے کنٹرول ٹی کریں گے تو لفظ پورے سرکل میں یہ دائرہ سا بن جاتا ہے اور ہم شفٹ دبا کے رکھیں گے اور اس کو ایک کونے سے پکڑ کے چھوٹا کریں گے تو یہ چھوٹا ہوگا شفٹ نہیں دبائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے شفٹ شفٹ اور یہ تیر کے نشان کو پکڑ کے چھوٹا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو اس کے اوپر لے کے جانا ہے جو ہم نے علیدہ سے پینل بنایا ہوا تھا یہ والا اب اس کو تھوڑا سا کلر ہٹ کے دیں گے جو ریڈ کے اوپر زیادہ واضح آتا ہے وہ وائٹ کلر ہے یا یالو کلر ہے لیکن وائٹ ہم دیں گے کیونکہ ان کے جھنڈے کی کلر سکیم ریڈ اور وائٹ ہے تو وہ بھی ذرا مکس ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اٹلی کے خوبصورت مقامات کی سیر اب یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ہم اٹلی کی سیر کو جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر خوبصورت مقامات ہیں اور یہ لڑکی اور یہ جھنڈا اور یہ بیچ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اندر ویڈیو میں بہت مزے مزے کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ ٹچ دینا ہے کہ ہم اس میں انگلیس ٹاپک انگلیس نام کو بھی تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں جو ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو یار انگلیس بھی دیکھنے والے لوگ ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے پڑھنے میں جس کو اردو صحیح سمجھ جاتے ہیں انگلیس میں پڑھ لے انڈین لوگ ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں انگلیس میں بھی لکھتے ہیں کوئی اس میں اتنی بڑی سائنس نہیں ہے انگلیس میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ نیچے آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سج کریں گے تو آپ کو جو ہے الفاظ اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی وہ آسانی سے آپ اس کو ڈھون سکتے ہیں الفاظ تاکہ آپ کی سپیلنگ غلط نہ ہو پہلا لفظ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک پتہ چلے کہ بھائی کو پڑھے لکھے بندے نے اس کو لگائی ہے ٹھیک ہے پہلا لفظ بڑھا کر دیں وہ اچھا لگتا ہے اگر کوئی فارنر بھی دیکھ لے گا تو وہ کہے گا ہاں یا کسے سیانے بندے نے لکھا ہے کسے ان پڑھنے نہیں لکھا ہے یہ ضروری ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہاں ایسے کرنا ہے اس کا تھوڑا موٹا کر دیتے ہیں یہ پتلا فانڈ ہے یہاں پر آئیں گے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے وہاں جا کر ہم اس کا فان تھوڑا موٹا کر دیں گے اب یہ دیکھیں فانڈ موٹا ہو گیا دیکھیں اس کی کلر سکیم جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے وائٹ ہو اس کو ہم نے ییلو کرنا ہے ییلو کلر سکیمہ وائٹ کے اوپر بہت اٹھکے آتی ہے یہ وائٹ ہے اس کو ہم ییلو کریں گے اور آوٹ لائن اس کی ہم بلیک کر دیں گے سٹوک جسے کہتے ہیں اور یہ جناب یہ سامنے آگیا اگر آپ اس کو ہندی میں لکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر اپنا سوری گوگل کے اوپر ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے یہ گوگل ٹرانسلیٹر آپ نے وہاں اوپن کرنا ہے اس کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر انگلیش لفظ سیٹ پر انگلیش کا لفظ چوز کرنا ہے اور دوسری سیٹ پر ہندی تو یہ اب آپ کے سامنے آگیا ہے کہ ہندی میں لکھا ہوا ہے اٹلی یاترہ اور پریٹن یہ ہندی میں لفظ ہے تو ہم نے وہ بھی اٹھا لیا اور اب اس کو ہم لے کر جا رہے ہیں جناب واپس اپنے فوٹو شاپ میں اچھا جو سی ایس فوٹو شاپ ہے یہ ہندی کی بہاں لکھی جاتی ہے جو پرانے فوٹو شاپ ہے پرانے جو فوٹو شاپ ہے اس میں یہ کچھ نہیں لکھا جاتا اس لئے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو نیا فوٹو شاپ ہے اس ہی میں یہ چیز لکھی جائے گی پرانے پر ایسی خام کا سی ایس تھری کے آگے آگے جتنے ہیں سی ایس تھری سمیت تو اس کے اوپر ہندی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اب دیں گے بلیک کلر یہ بلیک ہو گیا آوٹ لائن اس کو دے دیں گے ہم سٹوک جسے کہتے ہیں وائٹ ٹھیک ہو گیا یہ سامنے آگیا اب یہ ہمارا ایک چھوٹا سا بہترین سا تھم نل بن گیا جس میں کوئی اتنی خاص کھچڑی بھی نہیں ہے اور ایک پورا مضمون ٹائپ بھی اس کے اوپر آگیا ہے اگر اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتے ہیں دلچسپی کے لئے لوگوں کی کہ یار اس میں کچھ ایسا ہو لوگ زیادہ اس طرف تھم نل کو دیکھ کے آئیں تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اٹلی کہ اٹلی میں جانے کے خواہش مند افراد اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے یہ لفظ لیکھنے کی اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو دلچسپی رکھتے ہیں اٹلی جانے کے لئے وہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں گے کہ یار ان کے متعلقہ کچھ ہے کیونکہ ان کے متعلقہ واقعی کچھ ہے کیونکہ اس میں اٹلی کے بارے میں اٹلی کے بہت سارے مقامات کے بارے میں سیرو تفریق کے والے میں ان جگہوں کے نام ہیں تو ان کے لئے یہ تھوڑی سی بینیفٹ ثابت ہو سکتی تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ تھوڑی سی توجہ ہوگی اس کا تھوڑا فان چینج کر دیں بمبائی بلیک کے اوپر ایک بول بلیک لفظ ہے اگر اس کے اوپر آئیں گے تو وہ زیادہ مزہ دے گا اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کریں گے کیونکہ سائز بڑا آ رہا ہے تو وہ لفظ بائی نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں اس کو اٹھائیس کا سائز دیتے ہیں شاید ہاں یہ اٹھائیس کا سائز دیا تو لفظ سارے اندر آگئے ہیں اٹلی میں جانے کے خواہشمان افراد اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اب اس کو در لے کے جائیں گے اسی طرح فائل میں جائیں گے ایکسپورٹ پیج میں جائیں گے باوت میں جائیں گے سیکنڈ والا آپشن سیلیکٹ کر کے میں نے آپ کو دیتہ فائل کا نام دے دیں میں نے ایک فائل دیا ہوا ہے وہ فائل یہ سامنے آگئی ہے دیکھیں اب اسی میں وہ فائل دوبارہ تبدیل ہو جائے گی یہ دیکھیں اب وہی پچھلے والے لفظ ختم ہو گئے ہیں نیا لفظ آگیا جو پہلے ہم نے ایکسپورٹ کیے تھے اب یہ نئے لفظ آگئے ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں اور وہ یہ ہیں یہ ہے اس کو کنٹرول لے کر کے ایکس کریں گے تو یہاں سے کپی ہو جائے گا اور وہاں جا کر کنٹرول بی کریں گے تو وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اور اس کو اب ہم کریں گے کنٹرول ٹھیک کیا تو یہ جناب سیلیکشن آگئی شفٹ دبا کر تیر کا کونے پہ نشان رکھے کریں گے تو اس کے لفظ چھوٹے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر باقی میٹر بھی ڈسٹرپ نہیں ہو رہا اور تھوڑا سا توجہ بھی آ جائے گی تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نا بلیک بلیک بیگرانڈ ڈالیں گے بلیک بیگرانڈ کے اوپر وائٹ لکھیں گے تو وہ زیادہ مزہ دے گا یہ بلیک ہو گیا بلکہ اور لینڈ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کو اس کو اور جو وہ لفظیں وہ نیچے آگئے ہیں تو اس کو ہم پکڑ کے اس کے اوپر رکھیں گے تو وہ اوپر آگئے اب اس کو ہم وائٹ کریں گے کلر سکیم اس کی وائٹ کریں گے لکھائی کی تو اب بڑا اٹھ کے آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل بہترین آ رہا ہے اب تھوڑا سا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ بہت زیادہ بلیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم کریں گے کم کیسے کرنا ہے کہ اس کے اوپر سلیٹ کرنا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آ رہا ہے بلیک اس کو ہم سیونٹی پرسنٹ کریں گے تو اب پیچھ میں سے شیڈو ٹائپ نکل آیا ہے اب اندر سے بھی جو بیک گرانڈ کی کلر سکیم ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اوپر الفاظ بھی آ گئے ہیں اور اب ان کو ہم سیف کریں گے ہمارے جو الفاظ تھے اٹلی ٹریول اینٹروزم اس کو کاپی کیا ہم وہاں پہ گئے کنٹرول شیفٹ ایس کنٹرول شیفٹ ایس دوبانا ہے اور یہاں پر ایک پینل کھلائے گا فوٹو شاپ کی فائل نہیں چاہیے ہمیں جے پی جی چاہیے یہاں پہ یہ آ گیا جے پی جی فائل ٹھیک ہے اس کو اب آپ نے کہاں سیف کرنا ہے وہ آپشن مانگ رہا ہے میں جا رہا ہوں اس کو ڈیسٹاپ پہ لے کے اور اس کو نام دے دیا ہے فائل کو اور یہ جناب فائل سیو ہو گئی ہے ہو رہی ہے یہ جناب یہ فائل سیو ہو گئی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے تھم نلکوں کے کیسا بنائیں اب یہ سارے سوٹوئر نیچے کرتے ہیں یہ جناب ہماری وہ فائل تھی جو ہم نے بنائی ہے تھم نل کے لیے اب بتائیں کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں واضح بتائیے کہ کیسی لگی ہے جو اڈی بولنا کمنٹس باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ فائل اور یہ تھم نل کیسا لگا ہے مزہ دے رہا ہے نہیں دے رہا یا کچھ مجھ سے کام اچھا نہیں ہو سکا مجھے بھی اڈوائزیں نہیں ہیں اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ نے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس حاضر ہے اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ سمجھیں اگر آپ بیٹ میں سے بھاگئے ہیں تو پھر آپ بہت ساری چیزیں مس کر گئے تھے اپنا بہت سار خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ نے کہے بان